زمین کے لحاظ سے پاکستان کا سب سے بڑا صوبہ بلوچستان نہ صرف قدرتی وسائل سے مالا مال ہے بلکہ قدرت نے اسے حسین مناظر سے بھی نوازہ ہے یہ خطہ معاشی اور جغرافیائی لحاظ سے عالمی طور پر اہمیت کا حامل ہے کراچی سے جاتے ہوئے مکران کوسٹل ہائیوے کے ساتھ پہاڑی سلسلے اور ریگستانی علاقے کے ایک خوبصورت اور حسین انتزاج کو دیکھتے ہی بے اختیار واہ نکل جاتی ہے اس علاقے میں پاکستان کا سب سے بڑا نیشنل پارک ہنگول نیشنل پارک موجود ہے اس پارک میں قدرتی محول میں جانوروں کو تحفظ فراہم کیا گیا ہے کراچی سے مغرد کی جانی دو سو کلومیٹر کے فاصلے پر یہ پارک ہمیں قدرتی حسن و جمال سے آشنا کرتا ہے یہ نیشنل پارک بلوچستان کے تین ازلہ لسبیلا، آواران اور گوادر میں پھیلا ہوا ہے اس کی مجموعی ارازی سولہ سو پچاس مربع کلومیٹر ہے دنیا کے اس بڑے پارک کو دیکھنے اور قدرتی محول سے ہم آہنگ ہونے کے لیے سیکڑوں سیاہ اور قدرت سے پیار کرنے والے لوگ یہاں آتے ہیں سیاہوں کی سہولت اور بلوچستان کو کراچی سے ملانے کے لیے کوسٹل ہائیوے موجود ہے جو حسین نظاروں سے گزرتی ہوئی گوادر تک جاتی ہے کوسٹل ہائیوے بہت اچھا ہے یہ روڈ بہت اچھا ہے خراب نہیں ہے جمپس نہیں ہے آپ کنٹینیوز رائیڈ کر سکتے ہیں پھر یہ علاقہ بہت خوبصورت ہے نیچرل بیوٹی ہے ساری علاقے میں اس میں ابھی تک کچھ بیلڈنگز یا اس طرح کمرشلائز یہ علاقہ نہیں ہوئے جیسے تھا ویسے ہی اپنی نیچرل اس کے اندر موجود ہے تو ہم لوگ آتے رہتے ہیں تقریباً چھ مینے چار مینے میں ایک وزٹ ہم ادھر کرتے ہیں لازمی بائکز کے اوپر اور بہت انجھوائے کرتے ہیں اور اب تو یہ پیس فل بھی بہت علاقہ حالات بلکل چینج ہو چکے ہیں سیکیورٹی ہے جگہ جگہ اور کوئی کسی قسم کی پرابلم نہیں ہے دیکھیں سب سے پہلے ہوتے ہیں کہ سینک ویوز ہیں جو کہ بہت اچھے ہیں اور یہاں پہ جو روڈ کنڈیشن ہے ہماری بائک کی رائٹس کے حوالے سے بہت اچھا ہے ٹرافک یہاں پہ کم ہوتا ہے نیچرل بیوٹی ہے ابھی تک انہیں اسپلورڈ ایریا ہے تو اس وجہ سے تھوڑی اس کی اپیل زیادہ ہے ہمارے لئے ایزا رائیڈر تو اس وجہ سے یہاں آتے ہیں once in two or three months اور چھوٹا تھا شورٹ ٹریپ کرتے ہیں کبھی اور مارا جاتے ہیں کبھی گوادر تک سے لے جاتے ہیں مکران کوسٹل ہائیوے کا ایک بڑا حصہ ہنگول نیشنل پارک کے بلند و بالا پہاڑوں کو کاٹ کر تعمیر کیا گیا ہے اس کے ایک طرف پہاڑ دوسری جانب ریگستان اور تیسری طرف گہرہ نیلہ سمندر ہے جو قدرتی مناظر کو ہم آہنگ اور یکجہ کرنے میں اہم کردار ادا کرتا ہے میرے خواہ سے تو پورا بلوچستان صرف کوسٹل آئیوے نہیں پورا بلوچستان کو اگر آپ سیاحت کے لیے پروموٹ کریں تو بہت لوگ اس کو ایک طرف اٹریکت ہو سکتے ہیں نہ صرف پاکستان میں رہنے والے بلکہ پاکستان سے بہار بھی اور یہ کوسٹل آئیوے تو ایک نعمت ہے میرے خیال سے پاکستانیوں کے لیے اتنی زبردست روڈ ہے اتنی زبردست سینیری ہے اور سیف ہے بالکل اب ہم لوگ کل صبح کراچی سے نکلے تھے ارمانہ گئے ہیں ارمانہ سے آج واپس آ رہے ہیں اور یہ تقریباً ہر مہینے ہم اس قسم کا ایک ٹرپ کرتے رہتے ہیں کیونکہ کراچی سے تو سب سے نزدیک ایک اچھی روڈ ہمیں یہی ملتی ہے انجوائے کرنے کے لیے اور تھوڑا سا ریفریش ہونے کے لیے اور موٹر سائیکلز کو رائٹ کرنے کے لیے تو آئی ٹھنک یہ جو حکومت ہے بلوجستان کی اس کو بہت اس پر فوکس کرنا چاہیے نہ صرف بلوجستان کی حکومت کو بلکہ جو ہماری وفا کی حکومت ہے اس کو بھی صرف بڑی شدت سے فوکس کرنا چاہیے توجہ دینے چاہیے کہ اس علاقے کو مزید ڈیولپ کریں کہا جاتا ہے کہ کسی بھی علاقے کی ترقی کا راز وہاں موجود مواصلاتی رابطوں میں مزمر ہوتا ہے کوسٹل ہائی رے بھی اس علاقے کی ترقی کا زامن ہے اور اقتصادی رہداری کا آغاز بھی بلوچستان سے ہوتا ہے ہنگول نیشنل پارک میں دیگر جانوروں کے ساتھ ساتھ نایاب نسل کے جانور بھی موجود ہیں جنہیں اب تحفظ یافتہ نسل کا درجہ حاصل ہے ان میں اڑیال، ہرن اور مارخور یا آئیبیکس موجود ہیں اس کے علاوہ سمندری حیات بھی ہمیں رہ چلتے دیکھنے کو مل جاتی ہیں مارخور یا سندھ آئیبیکس ہرن اور اڑیالوں کے ریوڑ بھی ہمیں کہیں کہیں نظر آ جاتے ہیں یہ جانور قدرتی محول میں رہنے کی وجہ سے انسانی اور مشینی آوازوں سے گھبراتے ہیں اور آواز سنتے ہی بھاگ کھڑے ہوتے ہیں اگرچہ ان کے تحفظ اور نگرانی پر کڑی نظر رکھی جاتی ہے تاہم ان جانوروں کو کئی سالوں کی خوشک سالی کی وجہ سے خطرات لاحق ہیں اس کے علاوہ باہر سر لوگ ان معصوم جانوروں کا آئے دن شکار بھی کرتے رہتے ہیں بلوچستان کے محکمے جنگلات اور جنگلی حیات کے تحفظ کے محکمے نے گیم ووچرز کی ایک ٹیم بنا رکھی ہے محکمے کی جانب سے چیک پوسٹوں کے علاوہ جانوروں کی معلومات فرام کرنے کے لیے ایک معلوماتی مرکز بھی قائم کیا گیا ہے لیکن یہی مرکز ادم توجہی کا شکار ہے اور یہ آلشان امارت خالی پڑی ہوئی ہے یہاں ایک انفارمیشن سینٹر بھی بنا ہوا ہے جس میں بڑے اچھے کمرے اور فیسلیٹیز موجود ہیں میں اس بات سے اگری نہیں کروں گا کہ وہاں فیسلیٹیز موجود نہیں ہیں ہاں کچھ اس طرح ہے کہ ابھی تک اس فیسلیٹی کو ٹورسٹ کے لیے منظم نہیں کیا گیا ہے ہمارے پاس پورے ہنگول نیشنل پارک میں بتیس گیم وچر ہیں جو فیلڈ میں رہتے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ کچھ آفیسرز بھی ہیں جو کچھ اتل میں ان کے دفاتر ہیں کچھ پارک کے اندر ہیں یہ پاکستان کا واحد نیشنل پارک ہے کہ جس میں سمندر بھی اس کا حصہ ہے اور ایک سو نو کلومیٹر کوسٹل ہائیوے یہاں سے گزرتی ہے اور اسی طرح سے اس کے ساتھ ساتھ ساہل سمندر ایک سو نو کلومیٹر کا وہ بھی اسی کے ساتھ گزرتا ہے اور دوسری نمبر پر یہ کہ یہاں پر وائل لائف بہت اچھی تعداد میں ہیں اور بہت اچھی طریقے سے یہاں پر جو ہمارے محکمہ جنگلات و جنگلی حیات کا جو سٹاف ہے بہت اچھی طریقے سے اس کی پروٹیکشن کر رہا ہے تین جو بڑی لارج میمل کی سپیشیز ہیں آئی بیکس، اڑیال اور چنکارا یہ یہاں پر اچھی خاصی تعداد میں دیکھی جا سکتے ہیں یہاں قدرتی طور پر خوبصورت انداز میں کندہ پہاڑ، سہرہ سمندر، مڈ والکینوں سیاہوں کی توجہ اور دلچسپی کا مرکز ہیں ارزیاتی مہارین کی تحقیق کو بھی دعوت دے رہی ہیں اس کی ایک اہمیت اس وجہ سے بھی ہے کہ یہاں پر لائف مڈ والکینوں زندہ مٹی فشان یہاں پر موجود ہے which is highest in the world کہ اس لحاظ سے بھی اس کی بہت زیادہ اہمیت بنتی ہے ہنگول کو 1988 میں نیشنل پارک کا درجہ دیا گیا دریائے ہنگول کے مقامی عبادی کا ذریعہ معاش مال مویشی پالنا اور ماہی گیری ہے یہاں بنیادی سہولتوں، پانی، بجلی، صحت اور تعلیم کا فقدان ہے اس لیے یہاں کے لوگ خط غربت سے نیچے کی زندگی گزار رہے ہیں وہ سیاہوں کی آتی جاتی بڑی بڑی گاڑیوں کو دیکھ کر اپنی غربت پر خاموش آنسو بہاتے نظر آتے ہیں دریائے ہنگول سے دور رہنے والے افراد میلوں کا سفر تیہ کر کے پانی لاتے ہیں اور کئی افراد تو قیمتاً پانی حاصل کرنے پر مجبور ہیں ہمیں لوگ یہ مسئلہ ہے کہ ہمارے گاؤں میں اسکول نہیں ہیں اور چھوٹے چھوٹے بجوں کی تکلیف ہیں دوسرا یہ ہے کہ ہم لوگ یہ پانی کا مسئلہ ہے حکومت سے سر ہم یہی چاہتے ہیں کہ ہمارے پاس بجلی نہیں ہے اسکول نہیں ہے، اسپدال نہیں ہے اسپدال جو پڑی ہوئے ہیں اس میں اتنی دوا نہیں جو چھے دن بھی چلے ہنگول نیشنل پارک اپنے دامن میں کئی آثارے قدیمہ لیے ہوئے ہیں یہاں ہندو مت کی ایک قدیم اور مشہور عبادتگاہ نانی مندر موجود ہے یہاں پاکستان اور بھارت کے مختلف علاقوں سے لوگ پوجہ پارٹ کرنے آتے ہیں مقامی لوگوں کے بقول یہ مندر ہزاروں سال قدیم ہے ہر سال اپریل کے مہینے میں یہاں میلہ لگتا ہے اور دور دراز علاقوں سے آئے یاتری یہاں قیام کرتے ہیں یہاں آنے والے یاتریوں کی سہولت کے لیے رہائشی مکانات ہوتل، چڑک، پانی اور بجلی کے منصوبے بنائے گئے ہیں نانی مندر کا ذکر شاہ عبداللطیب بھٹائی نے ساڑھے تین سو سال قبل کیا ہے اس مندر میں ہندو جوگی آ کر بنوانس لیتے تھے در حقیقت بات یہ ہے کہ یہ تقریباً ہمارے وید جو بولتے ہیں کتاب جو بولتے ہیں اس کے حساب سے تقریباً لاکھوں سال پرانے یہ جگہ ہے یہ دنیا کی بڑے میں بڑی گار ہے ایسی گار کہیں بھی نہیں ہے تین سو ساڑھے تین سو فٹ لمبی ہے ڈھیڑھ سو فٹ کے قریب چوڑی ہے اور اس کی ہائٹ جو ہے وہ تقریباً ستر فٹ کے قریب ہے مزے کی بات تو یہ ہے کہ یہ پوری مٹی کی بنی ہوئی ہے ادھر دنیا سے آدمی آتے ہیں کبھی کینیڈا سے بھی آتے ہیں انڈیا سے بھی آتے ہیں جاپان سے آئے ہوئے ہیں فرانس سے آئے ہوئے ہیں امریکہ سے آئے ہوئے ہیں دبائی سے آئے ہوئے ہیں چین سے بھی آئے ہوئے ہیں تو ایسے آتے رہتے ہیں جتھوں کے حساب سے جو بھی یاتری آتے ہیں ہندوستان سے جو بھی فلمی لوگ آ جاتے ہیں وزیر خارجہ تک آ گیا تھا ان کا اور بہت بڑا میلہ لگتا ہے ہزاروں انسان آتے ہیں نہ وہاں کوئی ہوتل ہے نہ وہاں کوئی اس طرح کی انتظامات ہے سمپل کام من ہمارے لوگ ہیں جو ان کی مدد بھی کرتے ہیں ان کا عزت بھی کرتے ہیں لوگوں کو کمیونیکیٹ کیا جائے لوگوں کو واقف کیا جائے میرگر کے بعد گیارہ ہزار سال پرانا میرگر اس کے بعد اگر کوئی بڑی اہمیت کی چیز ہے تو ہنگول ہنگلاج دوسرے نمبر پر آتا ہے بازاری پن اس میں نہیں آیا وہ بھاری پن اس میں بلوچیت کا موجود ہے کوئی کشتخون نہیں ہوتا کوئی بم وہاں نہیں لگاتے کوئی ٹیررزم نہیں ہوتا عام لوگ آتے ہیں آ کر کے اپنے اپنے عقیدے کے مطابق دعا کر کے چلے جاتے ہیں ہنگول نیشنل پارک کے دامن میں محمد بن قاسم کے لشکر کے کئی لوگوں کی قبریں بھی موجود ہیں تیرہ سو سال قبل تعمیر کردہ مقابر آج بھی نظر آتے ہیں قبروں کے پتھر پر کی گئی کندنکاری قابل دید ہے بغیر کسی جدید مشین یا ڈائی کے ہاتھ سے پتھر کو کٹ کر خوبصورت تحریر اور نقش و نگار آج کے جدید انسان کو حیرزدہ کر دیتے ہیں پرانی آیات کی مختلف خطوط میں کندہ تحریریں بہت دلکش اور خوبصورت ہیں یہ تحریر اور نقش و نگار آثار قدیمہ کے ماہرین کی توجہ اپنی جانے مبزول کرا رہے ہیں محمد بن قاسم رحمت اللہ علیہ کے جو سولجرز تھے ان کی گریویارڈز بھی ان کی سرپائیوں کی قبریں بھی اگور کے مقام پر موجود ہیں جس کا اندازہ ہم اس سے لگا سکتے ہیں کہ ان کے جو قبروں پر پتھر ہیں جو ان کے کناروں پر یہ ویسے لگائے گئے ہیں ان پر جو کندہ آیات ہیں اور جو عربی میں تحریر وغیرہ لکھی گئی وہ پرانے زمانے کی وہی عربی ہے کہ یہ اس لحاظ سے بھی اس کی اہمیت ہے ہنگول کے پہاڑوں میں ایک اور قابل توجہ اور خوبصورت منظر ہے یہ پہاڑ کا ایک مینار ہے اس پہاڑ کو ہوا کے کٹاؤ نے ایک خوبصورت عورت کی شکل میں ڈھال دیا ہے اسے امیدوں کی شہزادی یا پرنسس آف خوب کے نام سے موسوم کیا جاتا ہے قدرت کی یہ خوبصورت اور حسین دخلی مکران کوسل ہائیوے کے کنارے پر واقع ہے اور یہاں سے گزرنے والا ہر سیاہ یا عام آدمی اسے رکھ کر ایک بار ضرور دیکھتا ہے کچھ مورخین کا خیال ہے کہ اس پہاڑ کو کٹ کر کسی ہندو دیوی کی شکل بنائی گئی ہے جو ہزاروں سال قبل کی ہے بہت شب یہاں گئے ماشاءاللہ سے خودرت کا ایک بہتین نظارہ ہے یہاں پر بہت شب یہاں ہم کراچی ساں ہیں لیکن بلوشی سان کے ہڈن جگہ ہے یہ بہت اچھا لگا بہت ہم لوگ کراچی سے یہاں پر آئیں گھومنے کے لیے کہ کافی بھی پڑا تاقباروں میں پڑا تھا اس کے بارے میں کافی ٹیو میں دیکھا تھا اس طرح کی ایک جگہ ہے یہاں پر ہنگول نیشنل پارک کے دامن میں ایک اور خوبصورت منظر موجود ہے اسے کنڈ ملیر کے نام سے پکار آجاتا ہے یہ ساحل سمندر پر ایک خوبصورت تفریقہ ہے کنڈ ملیر کا ساحل آلودگی سے پاک اور خالصتا نیلا نظر آتا ہے جو اس کی شفافیت کی نشانی ہے کراچی اور ملک کے دیگر علاقوں سے آئے ہوئے لوگ اس بیچ پر بڑا سکون محسوس کرتے ہیں اور سمندر کے شفاف پانی سے لطف اندوز ہوتے ہیں یہ بیچ ہنگول نیشنل پارک کے اس مقام پر ہے جہاں سمندر پہاڑ اور سہرہ کی ابتداء ہوتی ہے یہ مقام تینوں دلکش مناظر کا حسین امتزاج ہے ہم لوگ بہت اچھا لگا ہم لوگ رات کو ایک بجے نکلے ہیں ملیر کھوکبار سے اور ہم نے اس جگہ کے بارے میں سنا ہوتا ہے لیکن ویری فرس ٹائم پہلے تب آئے ہیں اور یہاں پہ ایک انجوائیمنٹ بہت زیادہ ہے لیکن کچھ پرابلم کا سامنا ہمیں کرنا پڑا ہے اس میں سے یہ کہ یہاں پہ کوئی واشنم وغیرہ نہیں بنے ہوئے جس کے ویسے کافی پرابلم کا سامنا ہوا دوسری بات یہ کہ پانی کی ایویلیپلیٹ نہیں ہے لیکن اللہ کو شکر ہم پانی لے کر آئے تھے لیکن انجوائیمنٹ کی بہت اچھی جگہ ہے کن ملیر ایک خوبصورت اور دل مہلینے والی تفریقہ ہے لیکن اداروں کی ادم توجہی کی وجہ سے اس کی خستہ حالی بھی قابل رحم ہے اس مقام پر تفریق کے لیے آنے والے سیاہوں کے لیے کوئی سہولت موجود نہیں ہے اگر یہاں تعامق قیام اور بجلی اور پانی کا مناسب انتظام کیا جائے تو این ممکن ہے کہ اس ویران دیار کو آباد کر دیا جائے یہاں آنے والے افراد یا تو کھلے آسمان تلے رات گزارنے پر اکتفا کرتے ہیں یا پھر کچھ لوگ اپنے ساتھ ٹینٹ وغیرہ لاتے ہیں جو کھڑا کر کے رات بسر کرتے ہیں کبھی کبھی تو رات بھر چلنے والی تیز سمندری ہواوں کی وجہ سے یہ ٹینٹ اکھڑ جاتے ہیں جس کی وجہ سے سیاہوں کو پریشانی کا سامنا کرنا پڑتا ہے پکنک پوائنٹس کی بات ہے ٹورزم کے حوالے سے اس وقت ہمارے ہاں تین ایسی پوائنٹس ہیں جہاں پہ کافی کراچی سے لوگ آتے بھی ہیں اور آپ نے دیکھا بھی ہوگا رش بھی ہے ہماری کوشش ہے کہ ہم ان کو فیسلیٹ اس وقت کر رہے ہیں جیسے گڑانی ہے اور کنڈ ملیر ہے کنڈ ملیر میں تو اس وقت ہمارا کوئی سیٹ اپ گورنمنٹ کی طرف سے نہیں ہے اس دفعہ ہم نے پرپوس کیا ہے تو گورنمنٹ آب بلوستان جو پریزنٹ سیٹ اپ ہے نورلی کی جو گورنمنٹ ہے انہوں نے ہم سے کہا ہے کہ آپ ہمیں پروجیکٹس دیں جس اس پروجیکٹ میں ہم نے دو چیزوں کو فوکس کیا ہے ایک لوکل کمیونٹی کو فیسلیٹ کرنے کی بات ہے اور ایک ٹورزم کے حوالے سے کہ وہاں پہ ان کو ہم فیسلیٹ کریں کوئی شیڈ بنائیں ڈرنکنگ وارٹر کی سہولتیں تاکہ وہ تسلیس سے آئیں وہاں پہ بیٹھیں کچھ گھنٹے گزاریں اور اب بھی لوگ آ رہے ہیں کافی تعداد میں آ رہے ہیں اور حالات کے لحاظ سے لوگ بلکل آپ جب بھی جمعہ ہفتہ اتوار کو چلے جائیں تو ہمارے ان تینوں اسٹیشنز پر آپ کو بہت سے لوگ نظر آئیں گے کن ملیر پاکستان میں موجود تفریغاہوں میں ایک پرکشیش اور خوبصورت اضافہ ہے ضرورت اس عمر کی ہے کہ حکومتی سطح پر اسے پذیرائی اور سرپرستی حاصل ہو تو اس علاقے کی تقدیر کو تبدیل کیا جا سکتا ہے صوبائی اور وفاقی حکومت کو چاہیے کہ اس تفریغاہ کی ترقی اور تعمیر کے لیے مشترکہ کوششیں کی جائیں تاکہ اس خوبصورت ملک میں ایک اور خوبصورت علاقہ ترقی آفتہ ہو سکے موسیقی 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 موسیقی